ایک اور سوال لے لیتے ہیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی کیا مشرکوں کی بھی دعائیں سنتے ہیں اب دیکھیں دعا جو ہے نا اس کی دو فارمز ہوتی ہیں اگر ایک آدمی جو مشرک ہے کافر ہے وہ بھی دعا کر رہے تو اس کی بھی دو طریقے کی دعائیں ہو سکتی ہیں ایک دعا تو وہ ہوتی ہے جو وہ ان خداوں سے مانگتا ہے جو ناحق ہیں جیسا بتوں سے مانگنا یا کسی شخص سے مانگنا جیسا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنا معادلہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر دعائیں نہیں کنسیڈر کی جاتی ہیں وہ تو الٹا گناہ ہے جو وہ وبال کماتے ہیں اللہ تعالی کے سوا کسی سے مانگنا اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے اور جہاں تک ان کا اللہ تعالی سے مانگنا ہے تو اللہ تعالی جو ہے مانگنے والوں کو عطا کرتے فرق صرف اتنا ہے کہ جب وہ مانگتے ہیں تو انہیں صرف دنیا کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں کی اس لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور سوال جو اس زمن میں آتا ہے پھر اس کو کسی اور درس میں میں آپ سے کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کفار جو اچھے کام کرتے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا بے شک وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے لیکن مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں اس کو پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے اس درس میں اس پہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ان کو عطا فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے مانگا ہے جیسا کفار مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے فرق کتنا تھا تو وہ جب قابل کا تواف کرتے تھے اللہ سے دعائیں مانتے تھے وہ اور بات ہے کہ وہ بتوں پہ بھی چڑھاویں چڑھاتے تھے وہ اور بات ہے کہ وہ الٹی سی بھی منتیں بھی مانتے تھے لیکن وہ اللہ سے بھی دعائیں مانتے تھے تو خیر بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر جاتا ہے ہندو جاتا ہے فلاں دیوی کے مندر پہ جاتا ہے وہاں چڑھاوے چڑھاتا ہے اور وہاں پہ جا کے کسی لڑکے کی منت مانتا ہے اور اس کا لڑکا ہو جاتا ہے اب اس پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں بھی لڑکا دیتا ہے وہ دیوی سے مانگنے گیا اسے بھی لڑکا مل گیا بھلا یہ کیا بات ہو دیکھو لڑکا اس کی قسمت میں تھا لڑکا اس کی قسمت میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسی بھی لڑکا دینا تھا وہ مندر نہ بھی جاتا تو اس کی قسمت میں لڑکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ اس نے جا کے دیوی سے مانگا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ویسے بھی دینا تھا تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی قسمت میں ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو ویسی مل جاتی ہے اچھا کافروں کے لیے نا یہ چیز ویسے بھی وبال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی رسی کھینچتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی دیویوں اور دیوتاؤں کی وجہ سے مل رہا ہے انہیں حق نظر نہیں آتا اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں اور پڑتے رہتے ہیں اور اسی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اس لیے قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نہ دکھائیں اور اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھا دیں کہ آپ نے جمعوں کے خدموں میں بھی اکثر یہ جملہ سنا ہوگا من يہدی اللہ فلا مضل لہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جسے وہ ہدایت نہ دینا چاہے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحمان کی صفت عطا کی صفت ہے کہ وہ انکنڈیشنل بغیر کسی کنڈیشن کے عطا کرتے ہیں اب کافر بھی محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل ملتا ہے کافر بھی جو ہے وہ خوشی مناتا ہے دہریہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا اسے بھی سارے دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب جو ہے اس نے اپنی تمام مخلوق کو دینا ہے اس لیے وہ دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا اور اصل میں آخرت ہی ہے اصل چیز دنیا تو وقت ہی ہے اور قرآن کریم نے بھی بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل میں صحیح معنوں میں زندگی ہے آخرت کی جیت ہی اصل معنوں کی جیت ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فوض العظیم یا فوض القبیر کہا ہے وہ اصل میں بڑی جیت ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت تو خیر بھی اور ہمیشہ رہنے والے بھی ہے لیکن تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بل تو اثرون الحیات الدنیا تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑی رونق لذر آتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ جو یہاں پر جو سکسس ہو گئی وہی تم سمجھتے ہو کہ اصل میں سکسس ہے تو خیر بہرحال مختصر اس بات کو ہم نے اس درس میں ڈسکس کیا کہ کافر کی دعاوں کا کیا ہوتا ہے ڈیبینڈ کرتا ہے کس سے مانگی جاتی ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں جب وہ اللہ سے مانگتا ہے ڈاریک اللہ سے جب مانگتا ہے اور کبھی اس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کو ویسی بھی مل جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا موسیقی